اسلام علیکم فرینز میں ہوں عمران سادیک اور آپ دیکھ رہے ہیں سین ایلی ٹی وی دوستو اج ہم بات کریں گے یہ 32 سینچ کا ایلی ڈی ٹی وی ہے سکائی بورڈ کا یہ اس کا بورڈ لگا ہوا ٹھیک ہے تو اس میں فالڈ کہہ کہ اس کی سٹینڈ بی اوپن نہیں ہو رہی تو جب سٹینڈ بی اس کی اوپن نہیں ہو رہی اس کی مین چپ جائے وہ آوریٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی سٹینڈ بی اوپن نہیں اس میں میں نے اس میں چائنہ کا بورڈ انسٹال کیا ہے تو اس دے کیے چائنہ کا بورڈ میں نے اس میں انسٹال کیا دیکھ سکتے ہیں وہ ریٹ لائٹ آن ہے یا پھر اس کشم کا بٹن ہے انسان کا بٹن الہب لیکن سٹینڈ بائی اس کی اوپن نہیں ہوتی تو میں نے انسٹال کیا اس میں دوسرا بورڈ چینہ کا ٹھیک ہے یہ بورڈ ہے ٹھیک ہے جو میں نے اس میں انسٹال کیا اس کا نمبر ہے VST59SPB811 ٹھیک ہے یہ اس کا نمبر ہے تو اس کی جب تصویر الٹی آ رہی ہے تو اس میں فالڈ ہے کہ کچھ بورڈ ایسے ہیں جس میں میرر کا آپشن ہی نہیں ہے پینل سیٹنگ ہے ہی نہیں اس میں ٹھیک ہے اس بورڈ میں پینل سیٹنگ نہیں ہے عام طور پہ تو ہم کسی بھی ٹی وی میں سیٹنگ میں جا کے فیکٹری سیٹنگ میں جا کے پینل سیٹنگ اوپن کریں گے تو میرر کا آپشن ملے گا تو وہاں پہ ہم اس کو ایزی لی جو پکچر ہے اس کو سیدھا کر سکتے ہیں لیکن اس میں جو میرر کا آپشن ہے وہ نہیں ہے تو ہم کریں گے کہ ویڈ اوٹ سیٹنگ میں جانے سے میں بھی آپ کو سب سے پہلے پاور دے کر دکھا دیتا ہوں یہ میں نے اس کو پاور دے دی ہے تو یہ اس کا ایل ویڈی ایس کیبل لگا ہوا ہے ٹھیک ہے میں نے پاور دے دی ہے سیٹٹ ابھی ہمارا آن ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو پکچر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا سکائی ویڈ سکائی ویڈ سکائی ویڈ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لوگو یہ سائیڈ جو اپ ہے یہ نیچے ہونی چاہیے تو سیگنل نو سیگنل آپ کو نظر آ رہا ہے تصویر یہاں پہ بالکل تصویر سیدھی نظر آ رہا ہے لیکن یہ جو اپ والی سائیڈ ہے یہ نیچے آئی گی تو تصویر الٹی ہوگی تو اس میں فیکٹری سیٹنگ میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ اس کی فیکٹری سیٹنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہیں پہ بھی آپ کو جو پینل کی سیٹنگ ہے وہ وہ نہیں ملے گی کچھ بورڈ ایسے بھی ہیں جس میں پینل کی سیٹنگ آپ کو نہیں ملے گی جیسا کہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی پینل کی سیٹنگ آپ کو نہیں ملے گی تو جب پینل کی سیٹنگ نہیں ملے گی تو آپ تصویر کو کس طرح سیدھا کر سکتے ہیں وہ میں بھی آپ کو دکھانے والا ہوں تو جی جب آپ کو اس کے جو فیکٹری سیٹنگ میں پینل کی جو سیٹنگ ہے وہ نہیں ملے گی تو ہم تصویر کو کس طرح سیدھا کریں گے یہ ٹیکون بورڈ لگا وا ہے یہ LG کا ٹیکون بورڈ اس میں یوز کیا گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ LG کا ہے تو آپ LG کے بورڈ میں LG کے ٹیکون میں اس کو سیدھا کر سکتے ہیں اگر آپ سافٹوئر اس میں کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ تصویر کو سیدھا کر سکتے ہیں سافٹوئر کے ذریعے اگر فرض کریں آپ کے پاس یہ ٹیکون بورڈ نہیں ہے تو آپ سافٹ ویر اس میں کر سکتے ہیں سافٹ ویر کریں گے تو پھر آپ کی تصویر سیدھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ویڈاوٹ سافٹ ویر ویڈاوٹ کسی آپشن میں جانے سے تو ہم کریں گے کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ LVDS کیبل ہے اس کے نیچے میں آپ کو دو آپشن بتانے والا ہوں ایک ایسا آپشن ہے جس کے ذریعے ہم اس کو سوری میں ایک منٹ ڈاٹا کیبل کو اس کو کر لیتا ہوں تو جی فرینڈز یہ LG کا ٹیکون بورڈ ہے تو اس میں تصویر جو ہے وہ بورڈ جو ہے پینل سیٹنگ میں اس کی سیٹنگ نہیں ہے پینل کی تو ہم کریں گے کیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ارزیسٹنس لگی ہوئی ہے یہ دو پوائنٹ ہے R1 اور R2 ہے شاید اس میں لکھا ہوا R1 اور R2 ٹھیک ہے R1 میں ارزیسٹنس لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے R1 میں اس میں ارزیسٹنس ایڈ کی گئی ہے اور R2 ہے جو وہ پوائنٹ خالی ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں پوائنٹ خالی ہیں یہاں پہ رزیسٹنس نہیں ہے ناک پیسٹر وغیرہ ٹھیک ہے تو ہم کریں گے کہ یہ نیچے والا جو پوائنٹ ہے یہ رزیسٹنس کے ساتھ والا ٹھیک ہے اس کو ہم گرونڈ کر دیں گے اس پوائنٹ کو ہم گرونڈ کر دیں گے آپ کہیں پہ بھی اس کو گرونڈ کر سکتے ہیں آپ اس کے LVDS گیبل کے ساتھ یہاں پہ گرونڈ کر سکتے ہیں یا اس کے ساتھ یہ سارا گرونڈ ایک آئے لیا ہے ہم اس پوائنٹ کو گرونڈ کریں گے مثلا یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ اس کو یہ LVDS کا یہ گرونڈ ہے اور اس کو میں یہاں پہ اس کے ساتھ ٹچ کر دوں گا جب ہم اس پوائنٹ کے گرونڈ کے ساتھ ٹچ کر دیں گے تو ہماری تصویر جو وہ سیڈی ہو جائے گی میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو جی فرینڈ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ اس کا مینیو تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی سکائی ورث ٹھیک ہے تو لوگو اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں نو سگنل تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ اس کا ٹیکون بورڈ ہے میں بھی آپ کو دکھانے لگا ہوں اصل میں یہ کاتھ میں کیمرہ ہے ٹیڈی پون ہے تو میں ابھی آپ کو اس کی پکچر جو ہے وہ سیڈی کر کے دکھانے لگا ہوں ٹھیک ہے آپ اس کو دو یہ جو میں نے پوائنٹ بڑھتائیں ہیں یہ اس کے ساتھ ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو کلیر دکھا دیتا ہوں یہ اس کی گرونڈ میں نے لگا دی ٹھیک ہے تو اس پوائنٹ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوری یہ اصل میں یہ وہ نو سگنٹ وہ چلا گیا ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پھر میں نے چھوڑا پھر ادھر آ گیا ٹھیک ہے ابھی میں نے اس کو ٹچ کیا جب اس کو اصل میں وہ دیکھ سکتے ہیں وہ نو سگنٹ تصویر ہماری بلکل ٹھیک ہی سیدھی ہوگی جب اس کو تھوڑا سا میں یہ چھوڑ دیا یہ نو سگنٹ ادھر آ گیا ٹھیک ہے اس طرح آپ یہ رزیسٹنس لگی ہوئی ہے میں آپ کو دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں یہ رزیسٹنس ہے رزیسٹنس کو نہیں چھیڑنا آپ نے اس کے ساتھ دو پوائنٹ ہیں وہ خالی ہیں جو نیچے والا پوائنٹ ہے اس کو آپ نے گرونڈ کر دینا ہے جب آپ گرونڈ کریں گے تو آپ کی پکچر جائے وہ سیدھی ہو جائے